اپیسوٹ کی شارٹنگ میں ہیم کی ممی نیت کے پاپا سے ملنے کے لیے گئے تھے وہ نیت کے پاپا سے بہت نفرت کرتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے دونوں لفر تھے پر سکسیام کو پیسو کی ضرورت رہتی ہے نیت کے پاپا کے ممی پاپا ان کے ایک امیر دوست کی بیٹی سے سادھی کرانا چاہتے تھے تاکہ ان کی پارک کی پرابلم سولف ہو جائے نیت کے پاپا ہیم کی ممی سے بریک اپ کر لیتے ہیں پریجنٹ میں وہ ان سے معافی مانگتے ہیں پھر بھی ہیم کی ممی بہت گسے میں تھے اور ان سے جھگڑ رہے تھے تب ہی وہاں پر ہیم بھی آ جاتا ہے اور وہ سب سن رہا تھا ہیم کی ممی سوچتے ہیں نیت کے پاپا گنڈوں کو بھیج کر ان کے بچے کو مار ڈالے پر نیت کے پاپا وہ پریگنٹ ہیں نہیں جانتے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کیے ہیں کہہ رہے تھے ہیم اندر آ جاتا ہے اور اپنی ممی کو وہاں سے لے جاتا ہے نیت کے پاپا یہ سب جان کر ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے نیت جب گھر آتی ہے اپنے پاپا کو نیچے گیرے ہوئے ایسا دیکھتی ہے ڈاکٹر آ کر ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے پھر کہتا ہے انکل سائد ریس میں تھے اسی لیے ایسا ہوا نوک بتاتی ہے پاپا سے ملنے کے لیے ہیم اور اس کی ممی آئے تھے سائد اس ٹیم کچھ بات ہوا ہوگا نیت اب منی کی بات کو سوچنے لگتی ہے کہیں وہ سچ تو نہیں بول رہی تھی دونوں اس کے پاپا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ہیم اسے بار بار کال کرتا ہے پر وہ نہیں اٹھاتی ہے اگلے سن میں منی روم میں رہتی ہے تب ہی جاک آ جاتا ہے منی اس سے یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پر وہ نہیں جاتا ہے اور میں تمہیں مس کر رہا ہوں کہتا ہے اور میں تمہارا ہزبنٹ ہو بول کر اس کے ساتھ میں جبل دستے کرنے لگتا ہے جب منی کے پاپا روم سے باہر نکلتے ہیں جاک کو منی کے روم سے باہر نکلتے دیکھ لیتے ہیں پھر وہ اس کے روم جاتے ہیں تو اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں تھے اور انہیں پتا بھی چل جاتا ہے یہ پرگنٹ ہے اگلے دن نیت تھام سے ملنے کے لیے گئی تھی اور جو بھی ہو رہا ہے اسے بتاتی ہے لین بھی تھام سے ملنے کے لیے آتی ہے اور دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے تھام نیت سے پوچھتا ہے تم اب کیا کرنا چاہتی ہو تو نیت بھی ہیم سے بدلا لے گی کہتی ہے تم میری ہیلپ کرنا تو وہ مان جاتا ہے لین وہاں سے چلی جاتی ہے نیت جب گھر آتی ہے ہیم اسے کہاں گئی تھی پوچھتا ہے وہ فرینڈ سے ملنے گئی تھی بتاتی ہے ہیم کون فرینڈ پوچھتا ہے نیت تم اسے نہیں جانتے ہو بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے کاوین ہیم کو پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا نیت تھام کے شوپ پر گئی ہے پر وہ اسے سچ کیوں نہیں بتائی سوچ رہا تھا اگلے سن میں جاک جب کام کر رہا تھا منی کے پاپا آتے ہیں اور اسے ایک پنچ مارتے ہیں اور اسے اپنے آدمیوں سے پٹواتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے منی کے پاپا منی سے بہت گصے میں رہتے ہیں وہ ان سے جھوٹ بول دیتی ہے جاک اس کی ریپ کیا ہے اور وہ مجھے بلاک میل کر رہا تھا اور وہ آپ کو ہٹا کر آپ کے جگہ کو لینا چاہتا ہے جاک وہاں سے بھاگنے کی کوسس کر رہا تھا اسے گولی مار دیتے ہیں پھر اسے پانی میں لے جا کر فیک دیتے ہیں اگلے سن میں نیت ہیم کو سکسیم کی ڈاکیومنٹ پر سائن کرنے کیلئے کہتی ہے وہ سائن کر دیتا ہے لاشٹ میں ایک بلانک پیپر رہتا ہے یہ کیا ہے پوچھتا ہے تو یہ بس گلتی سے اس میں آگے ہی بول کر وہاں سے جا رہی تھی ہیم اسے روک کر اس میں بھی سائن کر دیتا ہے تھام اسے بلانک پیپر پر سائن کروانے کیلئے بولا تھا نیت تھام کو ڈاکیومنٹ دینے کیلئے جا رہی تھی پھر اپنے مائنڈ چینج کر دیتی ہے اور بلانک پیپر سائن کو فیک دیتی ہے وہ اس پر نجر رکھی ہوئی تھی پھر وہ جا کر تھام کو وہ پیپر دے دیتی ہے اور کہتی ہے نیت ابھی بھی ہیم سے پیار کرتی ہے اور وہ اسے چھوٹ پہنچانا نہیں چاہتی ہے وہ تمہیں چوئس نہیں کی تھام غصے میں تھا اور وہاں سے جا رہا تھا وہ اسے حق کر لیتی ہے اور میں تم سے پیار کرتی ہوں کہتی ہے تھام کے پاپا دونوں کو دیکھ لیتے ہیں بوکے جانے کے بعد وہ تھام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ انہیں سائن کیا ہوا پیپر دے دیتا ہے دونوں ہیم کو برواد کرنا چاہتے تھے اگلے سن میں نیت کے لائر ہیم کے آفیس میں آ کر پارک کی سب ڈاکیومنٹ دے رہے تھے ہیم پوچھتا ہے آپ یہ سب مجھے کیوں دے رہے ہیں تو لائر کہتا ہے نیت پارک بیج رہی ہے ہیم یہ جان کر چوک جاتا ہے پھر اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے کوین اسے روک رہی تھی پر کاون اسے جانے نہیں دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پر وہ نہیں جا رہی تھی اس لئے وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے ہیم نیت سے پوچھتا ہے تم پارک کیوں بیج رہی ہو نیت کہتی ہے تم اچھے انسان بننے کی پریٹینڈ مت کرو تم ہی چاہتے تھے پارک تمہارا ہو تو لے جاؤ تمہاری ممی ہم سے بدلا لینا چاہتے ہیں تم میری دل سے کھلنا بند کرو ہیم اسے سمجھانے کی کوسس کرتا ہے پر وہ بہت گصے میں تھی اور چلو ڈیورچ لے لیتے ہیں کہہ کر جا رہی تھی ہیم اسے روکتا ہے پر نیت بہت گصے میں تھی اور اسے ایک تھپڑ مارتی ہے اور اسے جھگڑنے لگتی ہے وہ اب اس پر بھروسہ نہیں کرتی ہے بول کر چلی جاتی ہے کاوین اور ہیم جب جا رہے تھے ایک آدمی کو رستے میں مار کر فیک دیئے تھے ہیم جب جا کر دیکھتا ہے یہ جاک تھا اور وہ نہیں مرا تھا اگلے دن ہیم اس کی ممی کو جاک سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہے وہ ان کے پاش کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہتا ہے نیت کے پاپا آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کیے تھے منی کے پاپا یہ سب کروائے تھے ہیم کی ممی یہ سب جان کر بہت گصے میں تھے جاک ان کی ہیلپ کرے گا کہتا ہے رات میں منی کے پاپا ایک سکریٹ ڈیل کر رہے تھے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتے ہیں اور فائر کرنے لگتے ہیں جاک پولیس کو یہ انفرمیشن دیا تھا منی کے پاپا بچ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ اب پولیس سے چھپ کر رہ رہے تھے اگلے سن میں ہیم کی ممی نیت کے پاپا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں پر نیت انہیں ملنے نہیں دے رہی تھی نوک کے سمجھانے پر وہ ان سے ملنے دے دیتی ہے ہیم کی ممی نیت کے پاپا سے معافی مانگتے ہیں انہیں گلت فہمی ہوئی تھی پر یہ سب منی کے پاپا کروائے تھے ان کی مس آنڈرشائننگ کلیر ہو جاتی ہے ہیم کی ممی نیت سے ملتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں صرف وہی تھے جو تم لوگ سے بدلا لینا چاہتے تھے ہیم تمہیں مجھ سے پروٹیک کرنے کے لیے سادی کیا ہے اور وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے نیت ہیم سے ملنے کے لیے جاتی ہے اسے وہاں پر پتہ چلتا ہے ہیم کو ریلیو سٹیشن پروجیکٹ میں ہیرا فیری کرنی کا عرف لگایا گیا ہے تھام اسے جو بلانک پیپر میں سائن کروایا تھا اسے وہ ہیم کو فسا دیا تھا اور وہ اب ایک بڑی پرابلم میں فس گیا تھا نیت ہیم سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کیا تم ابھی خوسو نیت اسے سوری کہتی ہے پر ہیم اب اس کے وجہ سے ایک بڑی پرابلم میں فس گیا تھا اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے جتنا چاہتی تھی اب تم جت گئی بول کر چلا جاتا ہے اگلے دن نیت ہیم سے ملنے کے لیے گئی تھی پر وہ اسے نہیں ملتا ہے وہ سیڈ ہو کر پارک آتی ہے کوین اور بول سے ملتے ہیں کوین اسے کہتی ہے تم مائن چینج کر دی تھی اور بلانک پیپر فیک دی تھی پر تھام کے پاس وہ پیپر کیسے گیا وہ بھی نہیں جانتی ہے کہتی ہے تو کوین کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس جاسوس ہے جو تمہارے قریب ہیں وہ اب سوچ میں پڑ گئی تھی بو کو تھام کے پاپا کال کرتے ہیں اور اسے ایک کام کرنی کے لیے کہتے ہیں اگلے دن ہیم کے خلاب جو بھی ایویڈنس تھے سب فیک تھے وہ ثابت کر دیا تھا بو نیت کو ایک جگہ میں لے کر جاتی ہے منی کے پاپا اسے یہاں پر لانے کے لیے بولے تھے نیت کو پکڑ لیتے ہیں پھر ہیم کو کال کر کے دھمکاتے ہیں تمہاری وائف ہمارے پاس ہے اور اسے اس کی بیڈیو بھیج کر اسے وہاں پر آنے کے لیے کہتے ہیں بو اسے پانی دینے کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ میں کیا گلت کی تھی جو تم میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو بو کہتی ہے تمہیں ہر کوئی پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ میں جسے پیار کرتی ہوں وہ بھی نیت تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو پوچھتی ہے وہ تھام بتاتی ہے نیت کہتی ہے تم جانتی ہونا میں اسے لائک نہیں کرتی ہوں پر بو کہتی ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے اور مجھے ہیٹ کرتا ہے اس لئے میں تم سے نفرت کرتی ہوں نیت اس سے کہتی ہے میرے پاس تم جیسی لڑکی میری دوست کے روپ میں نہیں ہونا چاہیے یہ سن کر بہو ایموشنل ہو جاتی ہے وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی پر مجبوراً اسے کرنی پڑ رہی تھی پھر وہ نیت کی رسی کھول دیتی ہے دونوں وہاں سے بھاگ رہے تھے تب ہی دو گنڈے آ جاتے ہیں تو نیت انہیں مارنے لگتی ہے وہ ان گنڈوں کو روکتی ہے اور نیت کو بھاگنے کے لئے کہتی ہے نیت وہاں سے بھاگ رہی تھی تب ہی ایک گنڈا آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مارنے والا تھا ہیم وہاں پر آ جاتا ہے اور اس گنڈے کو مارتا ہے وہاں پر منی کے پاپا اپنے لوگوں کے ساتھ میں آتے ہیں اور دونوں گروپ میں گولی باری ہونے لگتی ہے کاوین دونوں کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے نیت اور ہیم بھاگ رہتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں آگے بھاگنے کے لئے رستہ نہیں رہتی ہے منی کے پاپا ان پر گولی چلانے والے تھے ہیم ان سے فائٹ کرتا ہے اور انہیں مار گراتا ہے پولیس آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں نیت وہاں کو بچانے کی کوسس کرتی ہے پر وہ اس میں سامل تھی کہتی ہے اسے بھی گرفتار کر لیتے ہیں تھام کے پاپا جیل میں رہتے ہیں تھام ان سے ملنے کے لئے آتا ہے تو وہ اسے نہیں پہچانتے ہیں کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کا لائف برواد کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے اسے ان سب میں انولپ ہونے نہیں دیتے ہیں منی نیوز میں اپنے پاپا کا نیوز دیکھ کر رونے لگتی ہے اور وہ سوسائٹ کرنے کے لئے جا رہی تھی تھام آ کر اسے روکتا ہے اور سمجھاتا ہے تم خود کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہو تو کم سے کم اپنے بچے کے بارے میں سوچو اور جیو اگلے سن میں کاوین کوین سے اپنا فیلنگز بتاتا ہے وہ اسے پیار کرتا ہے اور اسے کس کرتا ہے یہ دونوں بھی اب کپل بن جاتے ہیں دوسرے طرف ڈاکٹر نوک کو ایک گپ دیتا ہے اس میں ایک نیکلیس رہتی ہے اسے دیکھ کر وہ ڈاکٹر کے بارے میں سوچ کر رو رہی تھی لیم یہ دیکھ لیتا ہے پھر نوک ڈاکٹر سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں لیم سے سادھی نہیں کروں گی تم بس میری کیر کرو یہ سن کر وہ خوس ہو جاتا ہے لیم جان گیا تھا نوک اسے پیار نہیں کرتی ہے اس لئے وہ اسے جانے کے لئے دے دیا کچھ دنوں کے بعد میں آج پارک میں بچوں کے لئے ایک ایبنٹ چل رہی تھی پر نیت اداس رہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ایک ٹیڈی بیئر اس کے پاس آ کر اسے ہسانے کی کوسس کرتا ہے پر وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی تھی وہ ہیم رہتا ہے اسے دیکھ کر وہ خوس ہو جاتی ہے ہیم وہاں سے جانے لگتا ہے تو نیت اسے روکتی ہے دونوں کی مس انڈرشاننگ بھی کلیر ہو گئی تھی ہیم اسے کہتا ہے میں اب جوبلس ہوں مجھے یہاں پر کام کرنے کے لئے دے دو نیت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی پھر دکھایا جاتا ہے وہ کعوین کو بتاتا ہے وہ اب کام کر کر کے تھک گیا ہے وہ اپنی وائب کے ساتھ میں ایک نورمل انسان کی طرح جینا چاہتا تھا اس لئے وہ کعوین کو یہ سب کی جمہداری دے دیتا ہے اور تم کمپنی چلانا کعوین یہ سب ہینڈل کر پائے گا کہ نہیں سوچ رہا تھا ہیم کہتا ہے تم یہ سب کر لوگے بول کر چلا جاتا ہے اگلے سن میں نیت اور ہیم گھومنے کے لئے گئے تھے ہیم اپنے وائب کے ساتھ میں ایک نورمل انسان کے طرح جالا سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور دونوں بہت خوش تھے اور یہی پہ ایڈرامہ ہیپی اینڈنگ کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے تھائنکیو فر واشنگ